اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خریت سے ہوں گے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اچھا گھر دیئر تو آج جو میرے آپ کی ویڈیو بنانی لائی ہوں وہ ہے برشز کے بارے میں کہ آپ لوگ برشز کو کس طرح سے کلین کریں گے جو ہمارے میک اپ برشز ہوتے ہیں ان کو اچھے طرح سے کس طرح کلین کیا جاتا ہے یہ عام کسی بھی آپ سرف سے یا ڈیٹرجنٹ سے نہیں واش کر سکتے تو میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے سواش کرنا ہے کہ ان کے جو برشز کے برسلز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں اور آپ کا پرادک بھی اچھے سے نکل جائے ابھی ہم نے کوئی باول لیا ہے اور اسی کے اندر آپ نے فیس واش ڈالا ہے یا کوئی بھی ہینڈ واش لے لیں یعنی مائلڈ آپ لوگوں نے سلوشن لینا ہے سرف وغیرہ سے نہیں دھونا نہ ایسابن یوز کرنا ہے کیونکہ ہمارے مہنگے برشز ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ کریں گے تو ان کے برسلز خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم فیس واش وغیرہ سے اس کو کلین کرتے ہیں اسے پرادک بھی بہت اچھے سے نکل جاتا ہے بیچ میں کچھ رہتا بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں ہم نے کچھ ڈرافز ڈالے تھے اور گیلا ہم نے برش بیچ میں رب کیا تھا تاکہ اس میں سے پرادک نکل جائے بہت ہی تھوڑا سا آپ لوگوں نے پانی لینا ہے زیادہ نہیں لینا اور ایک جیسے ہی برشز آپ لوگوں نے پہلے واش کر لینے ہیں تین چار پہلے آپ لوگوں نے بلوشان کے واش کر لیے اس کے بعد آپ نے آئیز والے جو برشز ہیں وہ واش کرنے ہیں اس کے بعد لیپسٹک برشز سب کو اکٹھا نہیں ڈالنا پھنی تو پھر وہ اچھے سے پرادک نہیں نکلے گا اور جو آپ کا باول ہو وہ بھی اس کی سرفس آپ کی تھوڑی سی رف ہونی چاہیے اس کی سرفس تھوڑی سی رف تھی کیونکہ میرا میرمنٹ فالا باول تھا اب دیکھیں یہ ہمارے برشز بہت اچھے سے کلین ہو گئے ہیں اور پرادک بہت اچھے سے نکل گیا ہے اور ایک بھی بریسل نہیں نکلا پیچ میں سے اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ سرف سے دھونے لگ جاتے ہیں یا سابن سے دھوتے ہیں تو پھر پرادک اچھے سے نہیں نکل پاتا اور وہ برشز بھی خراب ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ضرور بتائیں اور کمنٹس میں مزید بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس چیز کے بارے میں بناوں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میں مزید اچھے سے اچھی ویڈیو لاؤں آپ لوگوں کے لیے اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ